کیندریہ منتریوں کے 36 گھر دورے پر سیاست گرمہ آگئی ہے تیس اپریل تک 36 گھر کا دورہ کریں گے دس کیندریہ منتری آکانکشی زلوں کا دورہ کر رہے کیندریہ منتری تو منتریہ حدیف صنفوری نے مہات سمندھ کا دورہ اسی کڑی میں کیا کیندر سرکار کی یوجناؤں کی سمیشہ کر رہے ہیں منتری بی جے پی نیتاؤں اور کارکرتاؤں سے چرچہ کریں گے 18 اپریل کو راجنات گاؤں کا دورہ کریں گے جو تیرات سندھیا اور جو نیگوال دستر کا دورہ کریں گے بیجاپور کے دورے پر رہیں گے نیتیا دیندر آئیت دیو سنگھ چوہان دنتے بارا بھانو پرتاب سنگھ کانکیر ہشورین شعبے جائیں گے خوربہ جبکہ مہین ناد پانڈے پہنچیں گے ناراڈ رینکا سنگھ پہنچیں گے سکھما منتری آ رہے ہیں جو کیندر سے آ رہے ہیں منتری لوگ یہ جو aspirational ڈسٹرک میں جا رہے ہیں اور وہاں کیا کریں گے بیٹھ کے وہاں کا کام جو ہوا ہے کیونکہ aspirational ڈسٹرک کے لیے there is a separate fund that has been allocated so اس کے انترگت کام ہوا ہے کی نہیں ان سبھی وشیوں پر وہ سمکشہ کریں گے why are they worried why is the congress party worried why is the government worried they have to help us and they have to cooperate with us and tell us whether the work is done or not یہ کیندری منتری آیا ہے اچانک جو ایک ساتھ آیا ہے कुछ योजना बना की आये होंगे आज एक्सप्रेस्नल टिस्टिस में जो आकांची जीले हैं उसके भ्रमन करने निकले हैं भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइन बनाया है वो परामीटर को देखने आया है बहुत सारे परामीटर में हम बहुत आगे हैं देश के और आकांची जीलों में लेकिन इन आकांची जीलों को कोई पैसा अत्रिक्त भारत सरकार नहीं देती और देखने आया है मैं समाजता हूँ यह आया है अच्छी बात है लेकिन यह राजनिती करने अपनी जमीन तलास नहीं आया है यहां तो केंदुरिये प्रेटरोलीय मंतिय अरदी करी में में पहुँद करने यहां बात करी मोँद सरकार नहीं कर और तो केंदुरे मंतियों सबसे पहले परात्मी क्वाशकेंद पुर्दी श्रासकिन किरा बहुcussाह्टी में भी वग पहुँचे شاسکیہ میڈکل کالج کا بھی نیرکشنل کر آوشک دشا نردیش یہاں پہ کندری منطری کے عرصے دیئے گئے اس موقع پر پیٹرولیا منطری نے کہا کہ پردھان منطری نے دوہزا شودہ میں پدبھار گرہد کرتے ہی کہا کہ دیش میں لگ بگ اکس سترہ زلے ایسے ہیں جو دوسرے زلوں سے کم وکسٹ ہیں تو پراتمک سواس کندھ کا بھی دورہ یہاں پر کیا اور آشیش تیواری ہمارے ریزین ایڈیٹر اسی خبر پر جڑے ہو گئے سیدھا ان کا رکھ کرتے ہیں آشیش کندری منطریوں کا لگاتار دورہ ہو رہا ہے حدیب سنگھ پہنچے اور اور بھی منطری وہاں پر پہنچیں گے اس کو لے کر کس طریقے سے سیاست راجنیتی وہاں پر گرمائی ہوئی ہے دیکھیں دو الگ الگ وشہ ہیں ایک تو اکانشی جیلوں کا دورہ کرنے نہ کیونکہ 36 گھڑ کندری منطری پہنچ رہے ہیں بلکہ دیش بھر میں منطریوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے دس کندری منطری اگلے 20 تاریخ تک 36 پہنچیں گے اور الگ جیلوں کی ذمہ داری دی گئی ہے اور ایک ستری کارکرم ہے مقصد یہی ہے کہ اکانشی جیلوں کے لیے جو بجٹ کا الوکیشن سینٹرل گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے ان بجٹ کا استعمال کیا گراس روٹ لیول پر ہو رہا ہے کیا ڈیولپمنٹ میں وہ پیاراشی خرج کی جا رہی ہے اس کی ایک ریویو اسثانی اسطر پر جا کر کندری منطری کریں گے یہ ایک پہلو ہوا لیکن پردے کے پیچھے جو دوسرا اور مطپن پہلو یہ ہے کہ اس دورے کے ذریعے کوشش اس بات کو لے کر بھی کی جائے گی کہ بیجے پی کی راجدیتک زمین کو بھی مجبوط کیا جائے اور اس طریقے کے بیان بیجے پی کے نیتا ہی دیتے نظر آتے ہیں دورہ سرکاری ہے ریویو سرکاری ہوگا لیکن اس بیچ اسثانی اسطر پر جو کندری منطری ہوں گے وہ بیجے پی کے نیتا ہوں سے بھی نکھاتیب ہوں گے ان سے بھی باتچیت ہوگی راجشماری ہوگی اور اسثانی راجدیتک مددوں پر باتچیت ہوگی رڑلیتی بھی تیار کی جائے گی دوسری طرف مکھی منطری بھوپیش بھگیل کا بیان بہت دلچسپ نکل کر آیا ہے وہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ضرور کندری منطریوں کا سواگت یہاں پر کیا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف بھوپیش بھگیل یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ کندری منطریوں کو یہ دورہ ایک طریقے سے راجدیتک کارنوں سے جوڑا نظر آتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ پولٹیکل اینگل دینے کی بھی کوشش اس وقت بیجے پی بھی کر رہی ہے کانگریس بھی کر رہی ہے اور نشید طور پر پر پندرہ مہینے کا وقت رہے گیا راج میں چناؤ کے لیے تو ایسے میں راجدیتک طور پر بیجے پی بھی اپنی زمین کو مجبوت کرنے کے جس طرح سے جدو زہر کرتی نظر آ رہی ہے کہندری منطریوں کے یہ دورے میں بیجے پی امان کر چل رہی ہے کہ اس سے پولٹیکلی فائدہ بیجے پی کو ہوگا زمینی اس طرح پر یہ بتانے میں بیجے پی کامیاب ہوگی کہ کیندر پیسہ تو بھیج رہا ہے لیکن زمین پر خرچ نہیں ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف بھوپیش بھگیل کا جو بیان ہے یا کانگریس بھی اس پر سوال اٹھا رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ راجدیتک مقصد کے لیے کیندری منطریوں کے دورے 36 گھر میں بڑھائے جا رہے ہیں اب شکی ان سبھی معاملوں پر یہاں پر سیاست بھی ہو رہی ہے لیکن کیندری منطریوں کے دورے سے کہیں نہ کہیں فائدہ اسثانیے لوگوں کو بھی ایک طریقے پہنچے گا ان سے کیا مخاطب ہوں گے کیندری منطری جنتہ سے اسثانیے لوگوں سے جہاں جہاں پہنچ رہے ہیں دیکھیں دیکھیں جو پروٹکول کیندری منطریوں کا ہے وہ بڑا اسپسٹ ہے کہ وہ گراس روٹ لیول پر پہنچ کر خاص طور پر جو اکانچی جیلے ہیں یہ دورہ ہی اکانچی جیلوں کے لیے تائے کیا گیا ہے اور اکانچی جیلوں کے لیے جس طریقے سے کیندر نے جو فنڈ ریس کیا ہے فنڈ راجیوں کو دیا ہے اس کے تحت کام کیا ہوئے ہیں کہ اس طریقے سے اکانچی جیلوں میں بہتری کی دشا میں پہل کی گئی ہے اس کی اسطحانی اسطر پر سمکشہ کیندری منطری کریں گے ضرور جو کام ہوئے ہیں ان کاموں کا جائزہ اسطحانی اسطح پر جا کر منطری لہی رہے ہیں تو ضاہیر سی بات ہے اس وقت جو اسطحانی لوگ مل رہے ہیں ان سے بھی منطری مخاطب ہوں گے لیکن یہ ایک پہلو ہوا لیکن دوسری طرف جو راجتک پہلو ہے جس میں 36 گڑ میں ایک بڑا پولٹیکل گراؤن تیار ہو رہا ہے یہ بہت مہتپڑ پہلو ہے اور آنے والے دینوں میں اس کو لے کر سیاست گرماتی بھی نظر آئے گی اور تیج ہوتی بھی دکھے گی بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لئے آپ بنے رہے گا میں ساتھ آپ کے پاس دوبارہ لوٹتے ہیں بتا دیں کہ کیندری منطیوں کا لگاتا دورہ ہو رہا ہے اور اس کو لے کر سیاست بھی ہو رہی ہے